اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ و طالبات آج ہم اس ویڈیو میں ٹویلت آرٹس میں پولیٹیکل سائنس یہ جو سبجٹ ہے اس کا سیکن جو چیپٹر ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم معلومات حاصل کریں گے ٹھیک ہے تو دیکھیں ہمارا جو سیکنڈ چیپٹر جو ہے جس کا نام ہے 1991 سے کلیدی تصورات وہ مسائل عالم گریہ جو کہ کنسپٹس اینڈ ایشیوز سنس 1991 کلوبولائزیشن یہ جو ہمارے ہیں ہمارا چیپٹر ہے سیکنڈ چیپٹر ہے ٹھیک ہے اس میں ہم پہنے سے تمہید کے بارے میں ہم انشاءاللہ کچھ جاننے کی کوشش کریں گے تو دیکھیں ہم نے دیکھا کہ 1945 کے بعد سے لے کر 1991 تک یعنی کہ ونیس سو پہنٹالیس کونسا ونیس سو پہنٹالیس سے ونیس سو اکیان نو تک اکیان نو تک یعنی کہ ونیس سو پہنٹالیس سے لے کر ونیس سو اکیان نو تک جو دور دنیا میں رہا یہ کیسا رہا سڑ جنگ کا اور یہ سڑ جنگ میں ہے تو امریکہ اور روس یہ دونوں ممالک کے کیا ہو گئے دو گروپ بن گئے تھے پوری دنیا دو گروپ میں بڑھ گئی تھی اس کو ہم کہتے ہیں سڑ جنگ سڑ جنگ یعنی کہ ہم جس کو کہتے ہیں الفاظ کی جھڑا یعنی کہ سیاسی طور پہ ایک دوسرے کے نیچہ دکھانے کی کوشش کی جا رہی تھی ٹھیک ہے نا یہ سڑ جنگ کا الہی جاتی ہے تو یہ جو سڑ جنگ دیکھئے ونیس سو انوید کے بعد کیا ہو گا ونیس سو انوید کیا ہو گا کہ سوویٹ یونین روس کیا ہو گا بکھا ہو گا یعنی روس کے ٹکوے ٹکوے ہو گے اس وجہ سے کیا ہو گا سڑ جنگ کا خاتم ہو گا اب سڑ جنگ کے خاتمے کے بعد ہم نے دنیا کے줄ال میں کیا کہ ونیس سو نوید میں عراق نے کوئیت پر حملہ کیا جس کی وجہ سے وہاں بہران معاشی بہران ہو گا اور اس وجہ سے اخوام متحدہ جو ہے یو این او ہے تو اخوام متحدہ نے کیا کیا کہ تو نیو اخوام متحدہ نے نیو ورلڈ آرڈر نے کہ نیا عالمی نظام اس لفظ کا کیا کیا استعمال کیا جس کی وجہ سے ہوا یہ کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں جو ونیس سو اکیانو کے بعد بہت بڑی بڑی تبدیل ہو گئی اور ان تبدیلیوں میں جو ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ عالمگریت کی بھی وہاں سے افتداد ہو اب عالمگریت کس سے کہتے ہیں اس کو ہم اس چپٹر میں انشاءاللہ اچھے سے اور تفصیلی طور پر ہم اس کو دیکھیں گے ٹھیک ہے تو دیکھئے ہمارا جو اب بھی ہم دیکھیں انٹروڈکشن یعنی تمہید یعنی پرستاؤنا ہم دیکھ رہے تھے اب اس میں سیکنڈ جو پوائنٹ ہے عالمگریت کیا ہے یعنی کہ what is globalization what is globalization عالمگریت کیا ہے اس کے بارے ہم معلوم حاصل کریں گے ٹھیک ہے تو دیکھئے اس کا مطلب ہے دنیا میں پھیلاؤ کیا ہے مطلب ہے دنیا میں پھیلاؤ دنیا ایک بازار ہے ایک خاندان اور گھر کے معنید ہے اب عالمگریت کا مطلب ہوتا ہے کہ دنیا میں پھیلاؤ یعنی دنیا میں پھیلنا اب پھیلنا سے مراد ہے کہ عالمگریت کی وجہ سے ساری دنیا کیا ہوگئے ایک بازار ہوگئے کیا ہوگئی بازار ہوگئے یعنی دنیا چھوٹی ہوگئی اب کیسی چھوٹی ہوگئی کیونکہ عالمگریت کے مطابق ہے کہ دنیا کا کوئی بھی تاجیر دنیا کے کسی بھی ملک میں جا کر آزادانہ طور پر اپنی تیجات کر سکتا ہے اب محبت سرحد کی جو بندی ہوتی ختم ہو جاتی ہے یعنی سرحد تو رہیں گی لیکن کوئی بھی دنیا کا شخص دنیا کے کسی بھی ملک میں جا کر ہے تو آزادانہ طور پر تیجات کر سکتا ہے اس کو کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی اس کو ہے تو بینول آخوامی جو ہمارے آخوامی یعنی ادارہ جو ہے وہ اجازت دیا ہوا عالمگریت کو جیسے کہ جیسے اور وہ اختیار جو ہوتے ہیں سیاسی معاشی تبدیلیا سیاسی مسائل نظریاتی مسائل ٹیکنالوجی سماجی و تحزیم یعنی عالمگریت کے تحت اتنی تبدیلی آگئے سیاسی سماجی معاشی تحزیم نظریاتی بھی تبدیلیا ہوگی یہ کس کے نظرے عالمگریت کے نظرے اب عالمگریت کی وجہ سے کیا ہونے لگا کہ مسائل کے طور پر اگر کوئی طالب حل میں اس کو لندن کی یونیورٹسیٹی میں آئیڈمیشن لینا ہے تو یہاں بیٹے بیٹے وہ آن لائن ہے تو داخلہ بھی لیں گا اور لیکچرز بھی آن لائن ہی اٹین کریں گا اگزام بھی آن لائن دے سکتا آنے اپنے گھر بیٹے بیٹے ہیں تو اس کا نام وہاں ہے تھا اور وہاں سے ڈگری حاصل کر سکتا ہے آنے آج اتنی فیسیلیٹس ہو گئی بیٹے ہاں سے اگر امریہ میں کیا ہو رہا ہے چین میں کیا ہو رہا ہے جاپن میں کیا ہو رہا ہے روس میں کیا ہو رہا ہے بیٹے بیٹے ہیں تو آن لائن نہیں اس کے ذریعے وہ معلومات حاصل کر سکتا ہے اور یہاں کی معلومات تو وہاں دے سکتا ہے کتنی بڑی ہو گئی یہ تعلیم کے میدان میں ہے ہے نا اگر کسی شخص کو اگر لائن بری اگر کسی شخص کو یہ لگا کہ جرمنی کی جو لائن بری ہے بہت اچھی ہے وہاں کی کتابوں کا مطالع کرنا ہے تو نیٹ کے اوپر جرمنی سرچ کر کے تو وہ جرمنی کے کوئی بھی کتاب کا مطالع کر سکتا ہے یعنی کہنے کے مطلب کیا ہے آج کے دور میں ہے نا دنیا ایک چھوٹی ہوئے گھر کی معنی ایک خاندار کے معنی اب دنیا جو ہے اتنی بڑی دنیا ہے دنیا میں سات بریعظام ہم کو معلوم ہے سات بریعظام میں ہم نے دیکھا یہاں پہ بریعظام ایشیا ہے پھر یہاں پہ یوروپ ہے پھر یہاں پہ تو افریقہ ہے یہاں پہ انٹارٹیکہ ہے یہاں انٹارٹیکہ ہے شمالی امریکہ ہے جنوبی امریکہ ہے یہ کتے ہوگئے تین چار پانچ چھے ابھی ایک ہے آسٹریلیا یہ سات بریعظام اب ان سات بریعظام کو ملا کر کیا من تھی یہ دنیا بن تھی اب اس دنیا میں ہے تو کیا ہوگا ایک خاندان بن گئی کوئی بھی شاس کہاں بھی جا کر کوئی بھی تعلیم حاصل کر سکتا ہے کوئی بھی کاروبار کر سکتا ہے کوئی بھی سماج کو اپنا سکتا ہے کوئی بھی مذہب کو اپنا سکتا ہے کوئی بھی کسی طرح کے سیاست کو کی معلومات حاصل کر سکتا ہے ہے نا اتنی دنیا شوٹی ہو گئی ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح یہ ہوگی کاروبار کی دالوں سے جیسے مصرح کے طور پر ہم بیٹھے بیٹھے ہیں تو ہم کو معلوم ہے کہ یہ لاکڈ آن کا دور ہے اور لاکڈ آن کے اس دور میں ہے تو آج کتنا اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آشیا کو خریدنا ہے تو کیا کیا جائے تو بیٹھے بیٹھے ہمیں تو ہمارے جو ویب سائٹ جو ہے بیٹھے بیٹھے ہمیں تو جیسے فلیپ کارڈ کے ذریعے بولو ایمازون کے اوپر بولو جتنے بھی ہے دیئے ہوئے ان میں سے ہم کو جو بھی ہے ہم اس کو کلی کریں گے اس کو آن کریں گے اور اس کے پیچ پر جا کر ہے تو ہم آشیا کو کو کلی کر کے اس کو ہم پیمنٹ دے کر ہے تو چیز کو ہم اپنے گھر مانگا سکتے دس دن کے اندر اندر وہ چیز ہمارے گھر آجائے کہیں جانے کی ضرورت نہیں کچھ نہیں بیٹھے بڑھے آجائے تو یہ کیا ہوگا یہ ہمارا ایک دوست ہے اس کا ون پلس جو موبائل میں نے پچاس ہزار کا موبائل ہے اس کو پیسے کی ضرورت تھی تو اس نے یہ تو آن لائن پر ڈالا وہ موبائل کو اور ڈالنے کے فوری بعد اینے کہ اس کو ریپلائی آنا شروع ہو گئے اور ریپلائی آنے کے بعد اس کا تیس ہزار روپے میں الحمدللہ اچھا موبائل تھا فروخت ہو گا یعنی کہ جو زیادہ سے زیادہ پیسے دیں ایک نے کا پندرہ ہزار ایک نے بیس کا ایک نے بائیس کا ایک نے تیویس کا ایک نے چوبیس کا آخر سب سے زیادہ جو دینے والا جو ریڈ تھا اس کو اس نے ریپلائی کر دیا بیڑے بیڑے تو اس طرح آشاء کو خیئے دیں اور دنیا کیا گئے عالم گریت کے نظر کیا ہے گلوب بلائی سے ہمیں ایک چھوٹی سے ہو گئی کتنی چھوٹی ہو گئی کہ آج انسان ہے چاند پر جا کر رہے تو وہاں پر رہے تو تیجاد کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے کہ وہاں سے خیتی کریں گے اور وہاں سے اشیاء کو یہاں لاکہ فروخت کریں گے اجنا انسان سوچنے لگا دنیا کے بارے میں سوچ یہ چاند کے ستارے تو کہنا مراد یہ میرا یہ ہے تو عالم گریت کے مطابق ہے تو ہر شخص کے ہے تو دنیا کے کسی بھی ملک میں جا کر وہ سیاسی سماجی معاشی تہذیبی مذہبی ہر طور پر تعلقات پیدا کر سکتا ہے اور وہ چیزیں وہ اپنے میں لاسکتا ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج جو ہم یورپی ممالک کے جو تہذیب ہم میں آئی ہوئے جو ہم وہاں کے لوگوں بول شال تہذیب بڑے جو ہم مناتے ہیں بڑے جو ہے یہ سارے چیزیں جو ہے نا یورپی ممالک ہم میں آگئی اور ہماری جو چیزیں ان میں گئی تو یہ جو کیا ہے عالم گریت ہے اور اس عالم گریت کی وجہ سے ہے تو دنیا شوٹی ہوگئے ایک بار لاسک میں میں اور کہنا چاہوں گا کہ ہم دیکھ رہے تھے تعمیر عالم گریت کیا ہے یعنی واتیز گلوبلائزیشن لاسک میں ایک پیرگراف میں ایک سینٹس میں یہ کہنا چاہوں گا عالم گریت یعنی کہ اس سے کہتے ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی شخص دنیا کے کسی بھی ملک میں جا کر آزاران طور پر ہے تو اپنی سیاسی سماجی معاشی تہذیبی اور مذہبی تعلقات پیدا کر سکتا ہے ٹھیک ہے اس وجہ سے دنیا کیا ہوئی چھوٹی سی ہوگئی اسی کو ہم عالم گریت کہتے ہیں یہ میں نے آپ کو اس کا انٹروڈکشن اور وات ایز گلوب گلوبالائزیشن میں نے کہ عالم گریت کیا اس کو سمجھایا اور نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس کے آگے کے بارے میں ہم دیکھیں گے لیکن آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ اگر کسی کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا تو برائے مہربانی کر کے آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور ساتھ ساتھ اس کے آئے تو سبسکرائب بھی کیجئے انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ ویڈیو اب یہاں پر ختم ہوتا ہے